بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرویں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانیہ آپ کو مل سکے آج میں آپ کی ایسا وظیفہ لے کیا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے میرے وظائف کو بہت زیادہ پسند کیا امیلیات کو بہت زیادہ پسند کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں آپ کی ہیلپ کروں تو پلیز اپنی اس بہن سے رابطہ کریں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے کیسا بھی دکھ تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپول مدد کی جائے گی اور اس بہن سے انشاءاللہ آپ کبھی ناؤمیت نہیں ہوں گے وہ خود سے لوگ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیضیہ ہو رہے ہیں تو آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی ضرور ہمارے جنگ کا حصہ بھی بنیں اور ہم سے مدد بھی حاصل کریں جزاک اللہ خیرہ آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں مسواق مو کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رسول کریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ مسواق کرتے ہو اور اللہ کا کلام پڑھتے ہو تو فرشتے آپ سے خوش ہوتے ہیں اور اگر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے نماز پڑھنے ہیں تو اس سے بہتر کوئی ہمیں کہ آپ مسواق کر کے پڑھو تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے جو مسواق احتمال کرتے ہیں تو اس میں لیکن کتنی پیاری بات ہے مسواق کرنا پانچ وقت نماز پڑھنا اور پانچ وقت ہی مسواق کرنا تو آپ خود سوچیں کہ اس سے زیادہ رحمت اور برکت ہی کیا ہوگی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے ہیں اور میرے بندے صرف نماز پڑھنا قرآن پڑھ لیں تو جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں ٹھیک ہے جب نماز پڑھیں گناہ خود با خود ختم ہونے لگ جاتے ہیں گناہ خود با خود آپ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تب ہی بے حیائی برے گھام جو ہے شروع ہو جاتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے اور بہت لا جواب ہے تمام پریشانیوں کا حل کا جواب جو میں ایک طاقت پر وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں صرف تیر منٹ صرف تیر منٹ میں مشکل کا آپ کا حل ہوگا کتنی بھی تنگی ہیں گھر میں رزق کی کاروبار کی کرز کی آئیدائی کی اور کسی بھی کسن کی پریشانی ہے بیماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے ہر حاجت کو پورے کرنے کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں غیب سے آپ کے لئے مدد ہو غیب سے اللہ باگا آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ صرف تین منٹ لیکن دیکھیں میں آپ کو وظیفہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمل کی طرح کریں گا ٹھیک ہے سور فاتحہ صرف تین مرتبہ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جیسے بسم اللہ پڑھے اللہ سے اپنی دعا کیا پھل کریں یا اللہ پر یہ پریشانی ہے یا اللہ رزق نہیں ہے یا اللہ میرے پر کرز ہے یا اللہ میرے پر فلاں بیماری ہے یا اللہ اس کو ختم کرتا یا اللہ اس کے میرے پر اتنی زیادہ تکلیف پریشانی ہے میرے گھر میں فاقی ہے یا اللہ میں کاروبار کے لئے نکلتا ہوں وہاں پر گاکوں کی کمی ہے لوگ نہیں آتے کوئی میرا رزق نہیں بڑھتا یا اللہ اس کو جو ہے میری پریشانی کو ختم کرتے یا اللہ اس کو جو میرا رزق ہے اس کو بلند و بالا کرتے کیوں بھی پریشانی ایسی ہے کوئی تکلیف ایسی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وہ ٹھیک ہو جائے جیسا کہ ایک رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کی اس طرح کی مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں پیار کے جو ہے آپس میں جو رشتوں میں تقرار ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں قرآن پاک کی پہلی صورت صورت فاتحہ آپ وہ پڑھیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا بھی نام میں یہ ہوئے صرف تین منٹ میں نے ایک صورت ایک منٹ کی حساب سے آپ کو بتائیے آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے پوری دعا جب آپ صورت فاتحہ پڑھ لیں آمین کے بعد جب دعا کو ختم کریں اس سے پہلے آمین سے پہلے اور زوال ان سے آمین جب آئے گا اس کے درمیان کا فاصلہ جو دعا ہے جو پریشانی ہے وہ آپ جو ان سے ہے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نہ امید نہیں ہوں گے اپنے رب کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوں گے اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی خستی کوئی اللہ نے جو کلام ہمیں عطا کیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے تو آپ یہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے بس ایک ہی دفعہ میں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے دو دفعہ کریں جب کوئی مشکل آئے تب کریں اول آخر دروشیف اور یہ پڑھیں تین مرتبہ تین منٹ کا وظیفہ اس لیے کے ساتھ اپنیز بہن کو اجازت دیں ہم احادیث آپ تک بلچاتے ہیں اب آپ کا کام ہے اس فرض کو آگے بلچانا ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری چکریہ بہن بھائی ہیں وہ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے یہ کوئی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور انشاءاللہ یہ بہن آپ کے لئے حاصل ہے اجازتیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ